مجھے ایکٹر سے ہوتے ہیں انگی کمائی حرام ہے انہار بلکل حرام ہے کیونکہ یہ گنگی پروش کے لوگوں کو انگی روپ انگی نفس کو خوش کر کے کمائی کرتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جو لوگ گنگی پھیلا کے کمائی کرے ہیں وہ انگی کمائی حرام ہے گایت محبوم ہے جو لوگ گنگی پھیلاتے ہیں وہ موشنے میں سساعت پھلاتے ہیں اس لیے قدرہ حرام ہے اس طرح سے جغاہ جو ہے وہ والک پہ ہے اور آدم پہ ہے اس کے اوپر مال دار ہے اس کے اوپر فرد ہے ماجید ہے اگر فیملی میں کوئی سارا کا مینمر ہو چکا بچہ ہو چاہتا ہے اگر فرد ہے اس کے نام سے کوئی پروپرٹی کر کے اتراغ دار جائیں اس کے اوپر جغاہ دار جائے گا اگر آدم پہ جغاہ ہے کسی بچے کے نام سے کوئی پروپرٹی ہے کوئی گولڈ ہوگا رہا لے کے ڈال دیا جائے تو اس کا فرد کر رکھ گئی ہو اگر پروپرٹی آپ کی استعمال میں ہے تو اس کے نام پروپرٹی کر دی تو اللہ نے تو سارے آپ کی نیت کا پتہ ہے میری ایک جمعہ یاد رکھنا ہے کہ کوشش کرو اللہ کے معاملے میں پھسنے ہی کوئیش کرو بچنے ہی کوئیش کرو بہت سے لوگ بچیوں کے نام پہ سونا رکھ دیتے ہیں جس سے کہ ذکات نہ دینی پڑی بات ٹھیک ہے آپ ان کے نام کر دو لیکن آپ انہیں استعمال نہیں کرتے ہیں اور بچی کے بالی ہوتے ہی ایک سال گزرنے کے بعد آپ کو ذکات دینی نہیں پڑی کیونکہ بالی ہونے کے بعد ذکات ہے جو لوگ شادی کے نام پہ اٹھا کے دیواز رکھ دیتے ہیں بچی کے بالی ہونے کے بعد ایک سال گزرنے کے بعد ذکات واجب ہو جاتی ہے جو انہوں بچیوں کے نام پہ رکھا ہے اگر کسی کے پاس ساڑھے ساتھ دولہ سونے سے کم ہو تو اس کے بھی ذکا دے سکتا ہے؟ کیا واجب ہو جاتی ہے؟ سوال فرق ہے دے تو سکتا ہے تو اس کے اپنی مردی کے اوپر ہے لیکن واجب ہو بھی ساڑھے ساتھ دولہ سونہ ہونے کے بعد یا اتنی کوئی مہلو تیم دولہ سونہ ہو کچھ چاندی ہو کچھ پیسہ ہو ان سب کو اکھٹا کر کے اتنی اتیمت اکھٹی ہو جائے ساتھ سو باہون گرام سونہ اس سے پاک ہو جائے تو ذکات واجب ہے یہ ایک سال بھی گزر جائے ہیں پورا ایک سال گزر جائے ہیں میں یہ صرفی راستے یہ کی منزل کی طرح ہو جائے ہیں کہ یہ جو achomb dough고 جہنہیں ہیں اگر دیوبندی شرک کرنے لیں گے یا برہلوی شرک کرنے لیں گے تو ان کی مندل وہ نہیں ہے اس کا نمکہ راستہ کنی نہ کنی ڈائیوارٹ ہو را ہے پیچ میں سے جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شرک کریں جو شرک نہ کرنے والوں بھی جائے کیونکہ چار چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے آباز ضائع ہو جاتے ہیں ان میں ایک چیز شرک ہو جاتے ہیں بولی کمیٹی جو چلتی ہے نا جائز ہے نا جائز ہے بھی لیٹوں نا جائز ہے کیونکہ اس میں آپ جو ہے وہ دوسرے کا مان استعمال کر رہے ہیں ایک حساب سے بلکہ جبکہ اس کا کوئی بھی ماں کوئی حساب سے بیاج کی شکل ہے اس لیے وہ بولی کمیٹی تو شریعت میں بلکل علمائی دین میں فرمایا ہے کہ بلکل حرام ہے ہاں پرنے والی جو کمیٹی ہے وہ جائے ہیں صدقہ اور خیرات ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور کس کس کو دے سکتے ہیں اور کیا صدقہ بول گئے جہاں ضروری ہے یا فیر آپ نے دل میں نیترلی تو دے سکتے ہیں صدقہ اور زکاة یہ تو صدقہ ہی کہا پران میں ہے زکاة کو جو صدقہ ہی ساٹھ نمبر آیا تھا جہاں مدے کلائی گئی وہاں زکاة صدقہ نہیں آیا بلکہ صدقہ ہی لگتا ہے صدقہ تو اور زکاة تو ایک ہی چیز ہے اور یہ بتاگی بھی اور میرا بتاگی بھی دونوں طریقے سے دیا جاتا ہے کوئی مثلا نہیں ہے خیرات کا جو معاملہ ہے وہ الگ چیز ہے وہ آپ فرائض کے علاوہ جیسے نفیل پڑھتے ہو سنتیں پڑھتے ہو وہ اس طرح کی چیز سمجھو آپ کہ آپ نے زکاة دے تھی اس کے بعد آپ اضافی لوگوں کی مدد کر رہے لوگوں کی کام آ رہا ہے وہ آپ کا خیرات مگنا جائے گا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپار کا ہے کہ لوگوں زکاة کے علاوہ بھی تمہارے معلومیں لوگوں کے ہاں ہے تو خیرات اس میں آئے گا کس کو دے نا کس کو دے سکتے ہیں وہ ان کا سوال یہ ہے کہ زکاة کسے دے سکتے ہیں خیرات تو آپ کی جیو بھی کر سکتے ہو خود مسلم ہو یا چاہے غیر مسلم ہو لیکن زکاة آپ صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہو کیونکہ زکاة ایک اسلامی ٹیکس ہے جو مسلمانوں سے لیا جائے گا مسلمانوں کو ہی دیا جائے گا اور اس کی مدد قرآن میں سورہ توبہ میں ساٹھ کمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بیان کر دی وہ آٹھ مدد ہیں آپ سو تنطالہ کرو انشاءاللہ اس حساب سے زکاة ایک مدد ایسی بھی ہے کہ اس میں زکاة میں جو خیر مسلموں کو بھی دی جا سکتے ہیں آپ اگر آپ نے کہا کہ ایک نیگی قرآن میں جو آٹھ مدد پیان ہوئی میں ہیں ان میں ایک مد ایسی بھی ہے جو خیر مسلموں کو ہی زکاة دی جا سکتی ہے وہ خیر مسلم نہیں ہے وہ تعلیف القلب لفظ آیا ہے جن کے دل اسلام کی طرف جھوک گئے ہوں مطلب آپ کو کنفرم ہو کہ آپ کی مدد کے بعد وہ اسلام میں آ جائیں گے اگر آپ کو یہ کنفرم نہیں ہے تو پھر آپ کو تکاتی دینا ہے آپ نے ان کے محنت کیا ہے آپ نے بتایا کہ ان کے دل درم ہو گئے اسلام کی لئے اور آپ کی مدد سے کمزور لوگ ہیں اور آپ ان کی مدد کروئی تو انہیں باللاللہ دلاللہ آپ کو کارباہ کراتے ہیں انشاءاللہ وہ پکے ہو جائیں گے امان ماں جائیں گے وہ ہے وہ مدد ایسا نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے کسی کو بھی دلوئی قرآن میں شرک کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے اگر آپ قرآن پڑھو گئے اس آٹھوں پر آئے تو آپ کو ان معاملہ جائیں گے بولی کی لائٹری ہے اگر کوئی بوٹ ہو چکا بولی کی لائٹری میں اس کو پڑھا چاہتا ہے اس سے بسنے پتہ کرتا ہے اس کے پاس آٹھ دس بیچی تھی بھی لوگ ہو جائیں گے یہ سامنے محمد بلوان اسی پر اور اس سے سوال یہ کہ پرشی کی لائٹری ڈالنے پسکتے ہیں بولی کی لائٹری جب ہڑا ہے کسی کو بات ہے پتہ لگے تو کیا ہے اللہ کو ساری مجبور یہ پتہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں پا رہا یہ بات کہی ہے کہ میں کسی پہ بھی اکتی حمت سے زیادہ بولی نہیں ڈالتا جب آپ کو علم ملی ہے اس کے بعد اگر آپ کوئی حرکت کرتے ہو تب پکڑ ہے فشلی پکڑ ہوگی اگر آپ نے محی طوبہ کر لی تو وہ آپ لائٹری بھولی کر دو اور آگے اس سے بچو اور ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پرچیوی لائٹی ڈالے جاتی ہے وہ میں اس سے پہلے جواب دے جاتا قرآن فرآن سے ثابت ہے حدیثوں ثابت ہیں قرآن میں جب جنو صلی اللہ علیہ السلام اپنی قوم سے نراض ہوگی چلے ہیں تو جس کشتی میں سوال ہوئی تھے وہاں قرآن دازی کر کے پتہ لگایا گیا کہ کون غلاب ایک ہے جو اپنے آقا سے بھانا ہے جس میں بار بار ان کا نام آیا جنو صلی اللہ علیہ السلام کا انہوں نے اٹھا کے سمندر میں فیک دیا گیا یہ تو قرآن کی آیت ہے جس سے نص ملتی ہے پرہی نہیں حضور علیہ السلام جنو صفر میں جاتے تھے تو اپنی ازواری مطارعات انہوں نے پرہا ڈالتے تھے جس کا نام آتا تھا اسے سفر میں لے جاتے تھے قرآن اور حدیث سے دونوں سے پرہ ساتھ حدیث پرکی کرنی اس کو کیا آجا ملے حضور علیہ السلام کی حدیث باق ہے جس نے چالیس حدیث پرکی کرنی اسے انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی داخلہ بھی جائے حفظ جس سے آج جائے لیکن باعمل ہو خالی ملینی چالیس حدیثیں بہت سارے ہندویں جنہیں آنے مگر فقیدہ کچھ نہیں ہے ساتھ میں عمل ہو آپ ان چالیس حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں اور امار تو یہ لکھاتا ہوں کہ مطلب وہ ایمان میں نہیں ہو اس کے دل میں ایمان ہو کیوں کیا اسے بات چند رہے گا اس کے دل میں ایمان ہو اور وہ شون عربارہ ہو سفرائیتی میں کیا وہ بخشا جائے گا بالکل بخشا جائے گا انشاءاللہ کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جاندے والے ہیں کیونکہ قرآن میں ایک صورت ہے صورت مومن اس میں ایک مومن کا بیان ہوا ہے جو قرآن کے دربار میں تھا اور سب سے منا لیکچر ہے قرآن میں جسی انسان کا جو اللہ نے کھوڑ کیا اور وہ اسی شخص کا تھا جو فیرون کی قوم کے تھے فیرون کے درباریوں میں تھے انہوں نے جب کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کی میدان میں اپنا بیان کیا ہے وہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن میں سے دول گیا سب سے بڑا جا رہا ہے اس لئے انہوں نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا انہیں نہیں کیا انسان جیل میں ہوتے اور اس کے بعد کوئی نماز پر پہے تو اس کے لئے جو انسان جیل میں ہوتے اس طرح کی خیال میں ہوتے وہ کچھ بھی ایکٹیوٹی نہ کر با رہا ہو تو کیا اس کی پکڑ ہوگی قرآن یہ نمازیں اس طرح کی دین ہی کا بلکل ہوگی انشاءاللہ اگر اس کی نیت ہے تو وہ دلی دل میں نماز پڑا سکتا ہے اللہ ہم ساں بتایا کہ اس کی کتنی امت ہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے مجھے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ کسی پر اس کی امت سے ہوتا ہے انشاءاللہ انسان کی طرح ہے اور اس قابلنے کے روزہ نہ لگ سکے تو پھر اس کو کیا جائے سکتا ہے قرآن کی آیت ہے اس سے آپ بھی بھی صحابیت ہے کہ آپ اگر بیمار ہو یہ سفر میں ہو تو یہاں سے چھوک رہے کہ بات کو بھرا دلو اور اگر اگر اپنی تبس رہا ہو تو آپ بات نہیں رکھنے تو اس کا کفار آدم چیس ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ جو سفر میں آج روزہ نہ رکھنے کا وہ ہے پہلے تو بہت زیادہ شددت ہوتی تھی جھوک کروی بھی اور اوٹ پہ سواری ہوتی تھی خوڑوں پہ آج کل جیسے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے ٹرین پہ ٹرین پہ روزہ نہیں رکھنے سے ہی اگر سفر کر رہا ہے آپ کو جیسے بہت زیادہ آج سفر کے حساب سے روزہ آسان ہو گیا سفر آسان ہو گیا تو رکھا جانے کی اندھا ہے حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا اگر تمہارا سفر اتنا کم ہے اتنا آسان ہے تو لیکن اگر آپ کسی رکست سے فائدہ اکھتے ہو تو کوئی گناہگاری نہیں ہے آپ کسی کو ٹوک نہیں شکتے کیونکہ ایک بار ایک سفر میں حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ تھے رمضان کا مہینہ تھا کچھ صحابہ نے روزہ رکھ رکھا تھا کچھ نہیں رکھ رکھا تھا بیٹ میں ایک ایسی چکٹار آئی کہ راستہ رکھیا تھا جنگر روزہ نہیں تھا ان لوگوں نے خدا لے لے کے اس چکٹار کو توہ اور راستہ بنا دیا تمام کافلہ آکے بڑھا حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے ای بات کہی کہ آج غیر روزہ دار روزہ داروں سے سمقت لے گئے تو کیا بتا کس سفر میں آپ کو کیا پریشانی آجائے افتا ہے اپنے پھر آپ کو افسوس ہو یا آپ کو دائی رکھتا تو وہ پھر آپ کلیٹ کی اس لیے کا نفسد ہے چھوڑ بادو لکھ لیے کچھ لوگ جنہ کی نماز میں سننا سے نہیں پڑتے کچھ لوگ جنہ کی نماز میں سننا سے نہیں پڑتے کیا نماز سے نہیں پڑتے بلکہ یہ ساتھ بتا ہے سارا فرائزہ ہوگا لیکن سنت چھوڑنے کا گناہ ہو گئی ہے نماز ان کی قبول ہو جاتی ہے اگر وہ خدبہ اور دو پرد پڑھ لیتے ہیں کیونکہ یہ نماز کی طریقہ ہی ہے باقی ادافی جو حضور پاکت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ پڑھنی تھی ہے ورنہ کنہگار ہوا آتی ہے کیونکہ اتباع ہمارے لیے ضروری ہے ویسے نماز دے گی اگر کوئی انسان رحاظ کر رہا ہو اور اگر سامنے کوئی جان مر آجائے 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 بلکل اللہ کے نزدیک سب سے مہترم چیز انسان کی جان ہے نماز توڑ دے پھر جب عمل کا موقع ہو تو نماز آجائے دوبارہ پڑھیں کیونکہ اگر آجائے بھی پڑھا جا سکتا ہے جب ہاتھ نہ لگائیں یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں قرآن کو بینہ ہاتھ لگائے پڑھا جا سکتا ہے آپ کو جتنا قرآن یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہو اور تصویحات بھی جو آپ کے معمومی ہو وہ آپ کو یاد ہوتی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو کیونکہ زبان ہمیشہ پاک ہوتی ہے جساں اگر آپ کا نپاک ہے تو آپ قرآن کو دیکھنے سے اور چھونے سے پچھو تقدس کے لیے اور جو یاد ہو جتنا یاد ہو کیا قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھنے کے لیے کوئی بیرد کرنے کے لیے یا کوئی دعا مانگنے کے لیے کسی انسان کی کسی ولی کی اجازت ضروری ہے یہ ہے کہ کوئی قرآن کی آیت یا کوئی وضیفہ پڑھنے کے لیے کسی ولی کی اجازت ضروری ہے نہ ایسی کوئی بات اگر آپ کو کسی چیز سے کوئی فائدہ مددہ رہتا ہے اور آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص نہیں ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو ویسے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی وجود سے یا کسی اپنے استاد سے اگر پوچھ کی کوئی چیز پڑھو گے تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے حطورہ صلاحہ شروع کر دیا ایسی کسی لوحے میں اور ایک پروکر آپ کو جگہ بتا دی گئے کہ یہاں مان گیا ہے تو انہیں تجھرے میں ہوتے رہے ہیں اور انہیں اللہ رکھون عزت سے ایسا رابط ہوتا ہے کہ وہ چیزیں وہ بتاتے ہیں تو آپ کے لئے آثار ہوتی ہیں شورٹ کٹ کہنا چیز ہے ویسے آپ کو یاد ہے مگر آپ ان سے پوچھیں اگر پڑھو گئے کئی چیز تو وہ شورٹ کٹ ہوگا کہ وہ تھوڑی چیز میں آپ کو زیادہ چیزیں دیں گے کیا زینہ فوری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور اگر کسی انسان سے زینہ فوری ہو جائے تو پھر اس کا کیا زینہ کا طریقہ کیا ہے اور اگر کسی سے زینہ ہو جائے تو اس کی تلافی کیسے ہوگا یعنی قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ زینہ کہ قریب بھی نہ پھٹ تو قرآن کی آئیکم مجھو گئے اور اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ جو مومین مرد ہوں نے چاہیے کہ وہ اپنی نظریں بیٹھی رکھیں اور اپنی شرم نہ ہو کی حبانت پر تو سب سے بہترین طریقہ سے جائے کہ آپ اپنی نظریں بیٹھی رکھیں کیونکہ سطر کے بہتنی کی شروعات نظر سے ہی ہوتی ہے دوسرا سوال آپ کا کہ اگر جیسے دینہ ہو جائے تو کیا ہے سچے جیسے توبہ کریں اور آگے اس کام کو نہ کرنے کا عظم کریں اور توبہ کی پہچان میں نے بارہا بتائی ہے اگر آپ کو اس گناہ کو سوچے بے انتہا نظامت ہو اور یہ ہو کہ میں نے اللہ کی مخالبت دیا ہے اللہ کو نراض کیا ہے تب تو آپ کی توبہ قبول ہوگی کبھی اگر وہ گناہ یار ہے اور اگر اس گناہ کو یار کر کے آپ کو لفظت تحضر ہوتی ہے تو آپ کی توبہ قبول کریں اس لئے بہترین طریقہ یہ ہے ویسے تو آدمی اس گناہ کو بھول ہی جاتا ہے اگر اللہ توبہ قبول کر لیں ایسے جیسے آپ اپنے موبائل میں سے کچھ چیز دلیٹ کر دیتے ہیں تو توبہ قبول کرنے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ گناہ دلیٹ کر دیا آپ کی دنگی کی ساتھ تو کبھی بارہا کبھی اتفاق سے اگر آپ کو یار آجائے تو اس فرحہوں کو لذب بھی کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا علی سیدہ محمد اے اللہ تو خمالکہ محمد فرماتے ہیں اے اللہ تو بحمد فرماتے ہیں اے اللہ ڈیحامل فرماتے ہیں اے اللہ ہم نے یہاں یہ بات چیت کی ہے اے اللہ اتفاق سیدہ کو شرہ جب رہے ہیں اے اللہ ہماری امان والاہ یمان والاہ اے اللہ ا agreeing راکھالے والی بلدیaréر ، ادخال والی عبادات فضائر فضائر فضاء یا اللہ نے آپ اس میں اتحاد فضاء 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 ہمیں جلن سے حسد سے ، حرسد سے ، حرسد سے ، حرسد سے ، حرسد سے ہماری سفاصل یا اللہ نے حقیقت یا شرسے فضاء فضاء یا اللہ ہماری تمام دنگوں کو امور فضاء فضاء سبھار ربیل ربیل ترکیے پر ارسال ہے